السلام علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم سلام علیہ وسلم علیہ وسلم سلام علیہ وسلم 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 عل موسیقی 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 قلعہ ردار سنگھ مبلغ یورپ و ایشیا حضرت مولانا عبدالحمید وقتو سائر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے موجود پر خطبہ جمعہ اشارت فرما رہے ہیں تیار کردہ احمد سلامی کے سلحاؤد بزار چوری گرہ نیز جامعہ مسجد عائشہ صلیقہ بالمقابل عدارت الخطو احمد مارکی گجرہ والا سمات خنمائے خطبہ نمبر چار ہل آدمی اپنے مار دوری شاشت کردہ جس طرح اپنی محبوب چیز اور مار دوری ہر آدمی ہر ممکن طریقے نال نفاظت کرنا جائز اور درست سمجھ گئے اسے طرح ایمان کی حفاظت کرن واسطے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں جہاد دارکمہ کا بے کریں جہاد ایک ایسا رستہ ہے ایسا شریع ہے کہ جس ذریعے دنال اسلام بھی اور مسلمان بھی حفاظت کی تھی جانی ہے میرا موضوع یہ ہاتھ نہیں میں اپنی کسے داوے تو بطور تنہید کچھ گزار ساتھ پوش کر مچا جائے جہاد بن نفس سب سے پہلے اپنے آپ کے خلاف جہاد ماشاءاللہ 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 دل کے نماز نہ پڑ دین اکھے پڑ دل دی نامنہ اے جواب دل کے شراب تھی جنا کر گانا سون جوا تھے دین کوئے شریعت مصطفیٰ علیہ صلاة و تسلیم آنکھے نہیں کرنا دل کے آنکھے نہ لگنا اور مصطفیٰ کے آنکھے لگ دیا رہنا انو جہاد بن نفس کرنا اور اے یا جہادے جس نے حضور علیہ صلاة و السلام نے جہاد اکبر کیا بڑی معذرت میں ایک گل کرا گا کوئی آدمی اپنی دکان تو بیٹھے اپنے کار بیٹھے اس نے جا کے تغییب دیتی جائے کہ فلاں محاض کے جہاد جاری ہو دے لیے چندہ دے وہ پیسے بھی آسانی نہ دے گا دشتر بھی دے گا گندم بھی دے گا چاول بھی دے گا وہ جہاد ہو کرے گا لیکن اسے آدمی واسطے موت ہندے جدو او دا وقت آن دا سہری دا کہ میں تھنڈے پانی نل وضو کر کے نماز دے گا گویا مال دینا بھی آسان ہے سب سو زیادہ اپنے دل دے آنکھیں نہ لگنا اپنے دل دے آنکھیں باز لوکہ نیتے گاڑی یہ بنائیے جی کی کریے دین ہی نہیں کرنا دین کا مانی یہ بھی کہ دل دے آنکھیں نہیں لگنا دل دے آنکھیں دل دے آنکھیں توجہ ہے ایک جملہ توجہی نفر پرنا کلمہ ندیدہ پڑھنے دل دا نہیں پڑھنے باز لوکہ باز لوکہ باز لوکہ باز لوکہ اسی ملتفادی امت اپنی خواہش اپنی مرضی اور اپنے دل دی امت نہیں اور دل کہنا قیامت والے اوکھے دل دے اندر شفاعت دل نے نہیں کرنی آمنا دے چاننے نہیں کرنی آمنا صلی اللہ علیہ جہاد بالمال جہاد بالنفس جہاد بالسیف اس سارے میں جہاد دیا جہاد جہاد نیدان دے اندر جا کے تلوار نہ لکیتا جائے اس جہاد جو کرن دے نتیجے لکھیں جیڑا مال توجہ توجہ جیڑا مال جیڑی دولت جیڑے غلام جیڑیا کنیزہ حد اور انہوں نے کہا دنے مال غنیمت مال انہوں نے مال غنیمت کہنے مجاہد مجاہد میدان بچ جائے اور جا کے لڑائی کرے عوض کتاب دے نتیجے عوض لڑائی دے نتیجے جس قسم تابی مال برامد ہوئے اس نو مال غنیمت کہنے دے اور مسلمانہ دا نسٹر کسے جگہ تے جائے لڑائی کرن دے را دے نال کفر فریقے مخالف اپنا مال چھڑ کے نہ سجائے یا دطور جیجیا کفر اگل کہ میں اپنی فلانی زمین دا اینہ حصہ ہر سال بقیدہ تعلود یا کر این دو صورتہ پیدا ہو جان کے مال چھڑ کے نسٹر یا مسلمانہ بھی مرضی نار اپنی عامدلی کو کچھ دینا بلو کبول کر لگے اس نو مال خی کہنے اس نو کی جان دے نی مال خی بل جلو مال ان کی جان دے نی مال مال خی ایک ہے مال خلیمت اور ایک ہے مال خی تو انہ میرا موضوع سمجھ آرہے ہیں جی نامی آگئے جی پینگو سے سمجھ سمجھو گل لڑائی کر کے جو حاصل ہوئے مال خلیمت عام مانہ کرلو اور بغیر لڑائی دے جو حاصل ہوئے انہوں کہہ دنے مال خی انہوں کی کہہ دنے مال قرآن کریم نے مال غنیمت کی تقشیم بھی بیان فرمائی اور مال فی دی تقشیم بھی بیان ہے کیسے قرآن کریم بھی میں اے ہی پڑھ یہ قرآن کریم ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ 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 برمان دنے لا زمین سلات و سلام بطور فی مل جانے اللہ اٹھے دے گھوڑ گل نکلی اللہ دا ہاتھ ہے اللہ بیتے اولاد ہی کوئی نہیں سمجھے مال فی رابط میرا بھی ہاتھ کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی نے چلے بکول کردے مانگ لیا رابط نہیں شدی تو مانگ کیوں گے سکھتے ہو سبان اللہ سبان اللہ اللہ فرما دینے فاللہ امال فی میرا حق امال فی میرا حق اللہ فرما دینے والی رسول امال فی میرا حق تنال میرے رسول دا حق والی ل قلب آمال ایک جڑے عید قریبی نے جڑے عید قریبی کون نے آنا میں ایک ہور انداز اچگل کر ایک شہابی میرے محبوب کل بیٹھے نے کہہ دینے یا رسول اللہ میں پچھنا چانا تو انہوں سارے آنا لو واد پیار کی دینا لے آمال سارا جان دے تو انہوں محفظ کر پیار کر گا یا رسول اللہ تو انہوں کی جنر پیار حضور فرمان دے میں مردہ وچھو ساب تو بہتا تو چوکھا صدیق نال پیار مہم جنر پیار پیار میرے محبوب لو ابو بکر نال بڑا پیار ایک صحابی کہندے حضور فرمان دے کہ پوری کائنا دے مردہ دے وچھو میں بہتا پیار صدیق نو کر نا تے سارے جہان دیا یار پا دے وچھو میں زیادہ پیار صدیق نو کر نا ابو بکر بھی والی زل قربہ ایسا بھی والی زل قربہ حفظہ بھی والی زل قربہ ماریا کمتیا بھی والی زل قربہ اے سارے نبی دی قربی نے اے میری پر وردگار ہر دس نام اور کی رہی سے اللہ ورمہ دینے ولي اتام ولي اتام ولم ساکین و ابن سبیل اللہ فرمان دنے مال فید نا مال فید اللہ دا حق کی مطلب اللہ نے مال ضرورت نہیں تو جنہیں اللہ کہے انجھے تقسیم اندار جنہیں اللہ کہے انجھے تقسیم اندار تو فر رسول دا حق کے کیونکہ رسول آل رسول نے صدقہ نہیں گئے صدقہ آل رسول کے رسول حرام کیوں حرام ہے کہ صدقہ لوکہ دیاں گناہ ہما دا کفار ہم دا گناہ ہما بھی میں دی انجھ سمجھو جیڑا بندہ زکاة دن دا یا جیڑا بندہ قربانی دن دا اے نہ سمجھے کہ میں قربانی کیتی جنہیں گوشت باندریاں بیان کر رہے ہیں جنہیں میں خلا دیتی میں بڑا احسان کیتا احسان قربانی دین والے دا نہیں احسان زکاة دین والے دا نہیں احسان فترانہ دین والے دا نہیں اے اوچ دین آرے بندے دو اللہ دائے سانے کیون نے توفیق دیتی جنہ بندہ اپنے مال دی زکاة کرد دے اپنے فترانہ کرد دے قربانی دے وہ اے سمجھے کہ گویا میں اپنے مال سابن مار کے میل پڑ دیتی باقی پاک کپڑے وانگ پاک مال میرے کار رہے دیتی کوئی بندہ کیا دے کہ میں گندے کپڑے رکھوں نہیں جنہ گندہ کپڑا کسے باشور انشان دے نزدیک مستحصن نہیں ایسے ترہ گندہ مال بھی بیتر نہیں اسے طرح کیونکہ سبکے دا مال زکاة دا مال فتران دا مال اے سارا لوکہ دیا گناہ دا محل اندہ اے گراباد اندر تے بطور ضرورت تقسیم کیتا جا سکتا رسول اور آل رسول انہوں اللہ نے اس محل تو محفوظ فہمائے بیش مال فیوچ بھی ہی تھا رسول حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خیبر والے ایک صحابی پیجیا انہیں ہاتھ جوڑے کہنے لگے کہ جناب ساردہ دھال لگے اسی کجھ نہیں کر دے اسی اینا باغان دی سلام آمدن جڑی او طحان پچا کرانگے مرکو پچا کریں ٹھیک ٹھیک اونو کہنے مال فی بیش سنگ اور قرآن کریم نے او دے مسارف با ذکر فرما دیتا جتے جتے لگ فرمایا او رسول دا حق تے طلبیا دا حق تے یتیمہ دا حق تے مسکینہ دا حق تے رسپے دیا مسافرہ دا حق حق حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اس مال فین اس سے طریقے نال تقسیم سرما دیتا بے اپنی ازواج دا حصہ اپنی اولاد دا حصہ اپنے قریبیاں دا حصہ اصحاب صفحہ دا حصہ یتیمہ دا حصہ مسکینہ دا حصہ گویا ان سمجھو کہ ایجڑے قریبی نے یتیم نے مسکین نے یا رسپید مسافر نے جس طرح سرے را ایک آدمی نلکہ لوان دائے ایک آدمی اپنی جیب کے بچوں سرے را نلکہ لگوان جائے قل سمجھ نلکہ لگوان تو بات لوکیوں جو تو فیضی یاد ہو رہے ہوں او بندہ دنیا تو چلا جائے پچھوں اوس نلکہ 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 علی آکھے کہ اے نلکہ میرا وقت حاکم آکھے کہ تیرا نہیں تیرا نہیں تیرا نہیں ایک جرم نہیں بلو یاد ایک گناہ بہت 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 سام ترجو سمجھ نبال سیدا فاطمہ حضور علیہ سلام دی وفات تو بعد روایات اندر اندر کہ سیدا فاطمہ نے مسکرانے چھڑ دیتا خوش رہنا چھڑ دیتا نہیں نہیں میں ہور گل کہنا قربان پیغمبر تیری بسارد میری مہ حضور علی سلام نے جیسا کہ سیدا فاطمہ رضی اللہ تعالی انہوں فرما گیسا کہ بیٹی میرے دنیا تے جان تو بار میری آگ تے اولاد تے اہل بیت وچوں سب تو پہلی توں ہونے گیجڑی میرے والے آئیں گی میرے والے سفر کریں میرے جان تو چھ مہینے بار تیریا تے میری ملاقات ہو جان گیا صحابہ گیندے نے حضور علیہ سلام دی وفات تو بار اتنے حالات پیدا ہوگا کہ کوئی بندہ کسی صدمے نو صدمے ہی نہیں سی سمجھ دا یہ کسی نا جوان بیٹا فوت ہو جان دا سی انہ رون دے نو لوگ کی تسلی اینا لفظہ نہ دے دے سی او کی کاندیشن کیوں آس بہا میں ساڑھے کملی بھالے ویٹ ٹھڑ گئے نہیں اللہ تبارک وطالہ نے میرے مہابوب اپنے کور بلا کے اپنی وابط تو ہی دادن کا بدہ دتا قال اللہ تعالی اللہ 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 ہمیشہ تو کون ہے پھر ہمیشہ کون گلے گا اللہ تعالی نے حضور دی وفا تشمی حکمتہ رکھ تاکہ لوکانو اے سیدہ پتا چل جائے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علی وسلم دنیا تے نہیں رہے تے ہور بھی دنیا تے کس ہے میرے موجود سامین حضور علی صلی اللہ علی وفا کے بعد حالات پریشان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہیں بارے آن دائیں کہ آپ چھے مہینے تک مسکرائی نہیں آپ چھے مہینے تک آپ حسین نہیں آپ حسین نہیں اللہ اکبر یا حیو یا قیوم اسے دوران اسے دور دے اندر سنت اور اہل تسید بردیان شروع تو متنازے چلے آ رہے متنازے جس نے کہہ دینے باز خدق اللہ حق مریح یا قیوم رحمت اللہ کہہ دینے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو دکول گیا اور جا کے مطالبہ کیتا کہ میں فدق دیو تو جو ہے فدق دیو ادھے میرا حصہ دیو جب کہ پوری روایات دونہ اہل سنت اور اہل تشید دون نبیان کتاب موجود ہیں کہ حضور علیہ صلی اللہ سلام دا فرمان اکدس ہے کہ نبیان دی وراست نہیں ہم دی بلو سب یعنی بلاست سار سب یعنی بلاست نہیں دونہ چھوڑ چکے کہ جبی اوٹنی نبی پاک صلی اللہ وفات تو بعد رون بھی تھی آسو وہاں بھی تھی میں کچھ نہ کہ کیا حضور علیہ صلی اللہ سلام دی اوٹنی نو تقسیم ٹھوٹا گئے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ صلی اللہ اپنے کارد انبر کوئی جا میرے معزی سامیل جس طریقے دنال قغمبر علیہ صلی اللہ وآس دی تمہاں اشیاء تمہاں جائے دار آپ دے اندر کسی کوئی ترکہ یا حیثہ نہیں بھی لیا اس سے طریقے نال قغمبر علیہ صلی اللہ وآس اپنی زندگی دے اندر جو کچھ تک چھین کر کے گئنے وہ صدقہ تے ہو سکتا وراست تے تے اندر بہت جو سو اور اس سے گندی بنیاد اللہ وآس فرمائے حضرت سیدنا صدی کے اکبر ہو یا کچھ بولو رضی اللہ تعالی انہو حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی انہو راست کیا جانگ انہو تے ارتداد دا خطوہ دا جانگ اور اس گندی مواشرے چینا لفظ نگ موڈی انہو بیت حق مار گئے انہو بیت حق مار نہ سی جنہ شای خزانے جو کفر نہیں پار شرم تن قوم اگر نہیں آتی انہو انہو حق مار نہ سی جنہ خلاف تا بار ایک محسوس بچی رندی رندی آگئی اور آکے آنسو وہاں لگ ابو بکر نے سر کے آتی رکھ پچھ کیوں رو رہی بیتی کہیں لگی تُس امیر المومنین بن گئے خلیفہ رسول بن گئے میں رو رہی سادی بکر کون کی ہوئے گا ابو بکر صدی دی آکھ آسو آگئے ہاتھ رکھ کہیں لگے بیٹا ہنس جمع داری اور بڑھ گئی ہے ہنس نبی نائب ہو گیا ہنس میں نبی خلیفہ ہو گیا ہے کیا اور پھر جیرے لوکی کسے دا حق مار دے نواز شریف نے قوم دا حق مار گیا کروڑا تے اربا خربان دی جائے دا منا کے گیا دے نظیر لوکا نہ حق مار گیا دنیا نے کوئی بادشاہ کوئی وزیر کوئی حکمران کوئی بھیار اپ فیسی کوئی لچان مفردہ جس وقت بھی کون دے مال پر ہاتھ رکھ دے اس نقص طبع پر راک کر کر رکھ دے میں سوال کرنا قائد دی تائق دے اندر ہسٹری اور اسلام دے اندر اس شاید کی دو جائے کہ ابو بکر نے حق مار کے بنایا کی کی بنایا ابو بکر کوئی بنگلہ بنایا کوئی 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 بنایا نہیں اللہ اکبر بیٹی میں جو دنیا تو تور جام تو میں ان کپڑے ہاتھی دفنا دے اپنی لو پہ یہ کہ دیا ابا حضور حالات ہوتے نہیں رہ مال غریبت تیرت انبار لگ کے لئے ابو بکر نے ایک ایسا جو اللہ ارشاد فرمایا جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے حضرت شدیق رو پڑے اور کہنے لگے بیٹا کپڑے کی نئے کپڑے کے جنورت مردوں سے زیادہ زندوں کو ہوا کرتی تجھے سبحان اللہ اروا ساتھ ہو جو میں کو یملا دیں میں کہنا کہ ابو بکر نے مسکرا کے کیا ہوئے گا بیٹی میں جتھے چلنا اٹھے کپڑے کٹنے جنت جیدہ جا رجو جنت جیدہ انہیں تو دریئے بجرگاں کپی بڑا اتھے دین کر دی آ دریئے بجرگاں نے آدھا بکایا آ بندہ نے چور بجرگاں نے آدھا بکایا میں رشی بکری باپے اور آدھے آدھے کی تھی جنہیں جنت پہرے کھانے میں انہیں پھوکڑے تہی ہیں رجمی چادرانوں آہ بہ بہت 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 وہ مقی ضرورت میں کہنا صدیق نے مسکرہ کے کیا ہوگا جنہیں بیٹھے رہنہ رہنے انہیں بہت ضرورت ہے جو آبے سر سے رکھنے کے قابل ہے حضرت صدیق رو پڑے اور کہنے لگے بیٹا کپڑے کی نئے کپڑے کی ضرورت مردوں سے زیادہ زندوں کو ہوا کرتی ہے تجھے سبحان اللہ ادوان ساکھو تو میں خزملہ دے میں کہنا کہ ابو بکر نے مسکرہ کے کیا ہوئے گا بیٹی میں جتھے چلنہ اٹھے کپڑے کاتنے جنت ججیڑہ جاوے رجو جنت ججیڑہ جاوے انہیں تو اجھے دریئے دی بیٹی کرو تجھے بڑا اتنے دیان کردے جتھے میں جا رہے ہیں انتظام آپ پہ ہو جائے ہم میرے عدلوں کینے جاتے بنانا اللہ اتبار حضور علیہ صلی اللہ علیہ رون آنسو بہار آنسو بہار روئی جان روئی جان اللہ فرمان کہ سوڑے سر چوک کیوں رون 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 کیوں آنسو بہار حضور کہ رسول اللہ امت تڑپ رہی امت بے قرار پجاہ ہزار سال دن بیٹ رہے حدیث تبایی دھر رہی اللہ حساب کتاب کر معاملہ تیک جنتی جنت جان دو خی دو خی جان اے صزی جت مولا بچا اللہ کہ اچھا حساب کتاب کتاب لیا پھر حساب کتاب کتاب لیا شروع کتاب استاد جدو انتحان دین بیٹے بچے نو تب سب تو لائک بچا سب تو جو بیٹے حضور ساری امت تنظر مارنگے ساری امت تنظر مارنگے تب ساری امت مارنگے ابو بکر آجا حاضر آپ اس سے آجا 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 یا رسول اللہ کی حکم آجا گی حکم کی ہو میرا پہار چکے آجا امت تب بیٹے بہن اللہ بیٹے جردان آجا ساری بہار یا کراس کی تھی آنا جا رب سامنا کر تو سب اللہ کی ایک بھور گل کر میں سجدہ کی تا سامنا کر سامنا کر میں سجدہ وچ رو کے مارنگے آنسو بہا کے مارن ابو بکر جا لے اپنو آنسو اگر منا تو حساب نگ منا غیر اپن حساب کی دا حضرت شدید جان جی راب دے سامنا کیسا منظر ہوئے کیسا منظر ہوئے گا میں کہنا راب کہے گا آگے مولا آدیا میں کہنا ابو بکر کہے رب سُڑے آج حساب کرنے کو موڑ اچھا آج تیری بین آج حساب مانگ دی موڑ 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 اور صدیق اور صدیق کہیں گے انہوں نے جیڑا ساری زندگی صرف دیندار ہوئے توہان اللہ جیڑا ساری زندگی صرف ہے دیندار ہوئے علی انہوں نے کہاں دینے جیڑا نبی کو سب کجی لیندار ہوئے تو صدیق انہوں نے کہاں دینے جیڑا سب کجی دیندار ہوئے علی ایمان لے جاوے علی بیٹی لے جاوے علی پنوار لے جاوے علی خیمہ لے جاوے علی قائل لے جاوے صدیقہ وے مار دینا وے صدیقہ وے زائد دینا وے صدیقہ وے پیٹی دینا وے اور لوکی پوچھا کہ وہ بکر کہلوں کو شاہ پسندے صدیقہ کیا ہو پسندے کچھرا نبیدہ ہوئے آخر میری ہوگے تو دوجی شاہ منوے پسندے مار میرا ہوئے اکم نبیدہ ہوگے تو تیجی شاہ منوے پسندے اور تیجی میری ہوئے جوائی نبی ہوگے اس صدیق کے مارے مدگمانی اور اس ابو بکر سے یہ کہا جائے کہ مازاللہ اس نے فاطمہ کا حق مار لیا وہ نے فاطمہ نہ مازاللہ مال حسن کر لیا سیدہ گئی ہاں ذکر وائد مطابق اے مشورہ اے مشورہ عورتہ نے بھی کیتا اے مشورہ ازواج نے بھی کیتا حضور علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم بھی بیوینے نے کیتا کہ جا کے ابو بکر میں کیا جائے کہ مالے باغے فدق بچوں سادہ حصہ مکرد کیتا جائے کہ اونا انہوں امی ایسا نے دوسر فرمایا لگی جنہ حصہ تو آدھا ہے وہ نہیں میرے وہ نہیں میرے لیکن حضور نے فرمایا تھی کہ ایسی جو چھڑ کے جائے وراثت نہیں انداز حد کاؤں گا یہ بات سجدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ نہا پہنچیا ایک نواز کے مطابق بابا ابو بکر اور بات کہنے لے کہ اپنے وقیر پیجے باہر کہتا ہے مطالبہ ہویا باغے فدق دا صدی کے اکبر دیا ہے کھانچوانسو آگے کہہ لگے واللہ مینو اپنی قرابت نزی کی نالوں نبی دی قرابت داری زیادہ عزیدے بہان اللہ فاطمہ گل سنو میری بیدی میں انا چیزاں دانینا بہان اللہ جیڑیاں چیزاں نبوت چھڑ کے گئی ہے آقا جھڑ کے گئے نے کہ گل سن اللہ دی قسمیں اے باغے فدق اسی طریق تقسیم ہوگے گا جویں حضور دے دور چھوڑا سی بہان اللہ میں چاہوں پوچھنا کہ حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائے کوئی بات ہے بہت کرنے کے لئے تقریب تین جو میں میں نے کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھی کیا سیدہ فاطمہ کے گھر میں فاقہ نہیں جانی تھا بہلو کہ آپ کی ہتھیلیوں پر چکی کا آتا پیشنے کے نشان نہیں تھے آپ کے گھر میں ایک خال تھی جانور کی جس میں دن کو اونٹ کو چارہ کھلایا جاتا تھا اور رات کو وہی بطور بسکر کے استعمال تھی کیا رضی اللہ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کے گھر میں ایک لٹکتا ہوا پردہ ناپسند نہیں کیا تھا کیا سیدہ فاطمہ کے ہاتھوں میں چاندی کے پنے دیکھتا حضور نراض نہیں ہوئے تھے کیا حضور کی نراضگی کو دور کرنے کے لئے سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پردہ اور کنگن اتار کر حضور کی خدمت میں بطور صدقہ اور خراب نہیں دیکھے تھے اور جو فاطمہ اتنے فرق گتل حالات میں علی کے گھر گزارت کر سکتی ہے وہ چند خجوروں کے عوض ابو بکر سے نراض کیسے ہو جائے تھے سارا فاطمہ بردہ سارا کیوں دین نتباہ کرنے لئے دین نمسخ کرنے لئے میرے معزید سامعین اللہ اکبر یا آخری یا قیون سیدہ دامتالبہ پہنچیا حضور صدق نے کہا میں ایدی اسے ترہی تقسیم رکھ لیے جنہیں حضور کر دے سان میں سرہ صدر مل کہنا میرا ایمان ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دینہ رگا دے اندر یہ خون نبومت موجود ہے سیدہ فاطمہ نو خجنہ خجورہ تے باگ پہا رہا نہیں مصطفادہ حکم تے حصور پہا رہا ہے میرے محترم حضرات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خانوش ہو گئی ہے ان اسے نے دیجئے ستھوڑی جی اور قسم دیجئے بیسے یہ روایت بخاری شریف اچھی اور اوڑے بچے آگا ہے کہ سیدہ فاطمہ حضرت عمد صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تن نراض ہو گیا اور آخری وقت تک نہیں بولی جبکہ علماء اور محدثین کہندے نے کہ ای گل جیڑا گل بیان کرنے لی راویے اولا ساتھ کی اصل گل نہیں جن نے بیان کی تھی نسال دے طور تھے کہ گل سلسلہ تر سلسلہ تروں کسی تک پہنچے کہ اوڑے اندر کمی دوسی ہوں سکتی ہے ممکنے کہ کوئی بندہ ہے علاقہ بھی واقعہ اینج ہو گئے کہ میں نوے اینج لگتا ہے بھی ہوئے اوہ نہ بولنا ہوں نہیں اوہ مرادگی پکی ہو گئی ہے ہو گئی اس واجتے بات کہنے کہ اے راویدہ شاکے کہ راویدہ شاکتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت تک نہیں بولی ہیں تھے حضرت ابو بکر تھے نراض رہی ہیں جبکہ حقیقتیں کہ قرآن اور پغمبر علیہ السلام با فرمان اقدس سامنے اون تو بار فاطمہ جیسی عظیم شخصیت دی نراضگی دا کوئی سباب نظر نہیں ہو گا اور بعد کہنے دیں کہ سیدہ فاطمہ بے بارے جڑا اے آنڈ ہے کہ آپ آخر دم تک بولیا نہیں اوڈہ مطلب ہے کہ اس معاملے تو صدیق میں نہیں دولی بے سب بے سب کہ اے جوڑا مطالبے والا معاملہ تھی اس مطالبے والے معاملے دے اندر تا دفات حضرت صدیق میں نہیں دولی حوایات دے اندر مذکور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بمہار ہو گئی ہیں جدو پاکری ایام آئے بمہار ہو گئی ہیں تک ایک دن نماز تو فارغ ہوتے مسجد نبی دے اندر حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دونا نے حضرت علی پوچھے کہ دسونہ دسونہ نبی دی بیٹی لا کی حال میں پوچھنا وہاں اگر فاطمہ نعراض سان تے علی ابو بکر دے پیچھے نماز کیوں بڑی آنے اگر فاطمہ نعراض سان تے حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فاطمہ دی خرید گرے دریافت کر لئی تے نالے غور دی غلط اے وینا کہ سیدہ فاطمہ پاگے فدق دا معاملہ لے کے گیا میں اے حصہ نبی دی یا بیوی یا نے کیوں نہیں منگیا اے حصہ حضرت علی نے کیوں نہیں منگیا اے حصہ حضرت عباس نے کیوں نہیں منگیا میرے مجھ سان اے حصہ نہ مجھ نا حضرت علی دا مطالبہ نہ نا بھی اب وکر تی سترا مطمئن جنہ حضرت علی عباس نبی بیوی بیوی مطمئن شا میرے موز کامین اللہ اکبر یا یا قیون روایات اندر انداز کہ سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی نا آپ جدو علی ہو یا بیمار ہو یا نے کہ آپ نے اپنے محابیل تی میں سنال گل کیتی کہن گنیا کل سن جدو میں دنیا تو ٹور جا ہاں جا جا جدو جنہ تو ٹور جا لگ دا گوشت کافی کھا رہا پسی گوشت کھا رہا کھا رہا کھا رہا ہاتھ کھا رہا کھا رہا جنہ جنہ کھا رہا کھا رہا کھا رہا انہیں دیکھو بندے تارو جنہ نہیں کھا رہا انہ 근وں خو انہوں بالجبر دیجبر بغشت جنہ جنہ نہیں کھا رہا انہوں بلجبر تو آن ہے بولو سارے سبان اللہ بولو سبان اللہ اور ادھر دے بھی تسری سارے سبان اللہ بولو سبان اللہ بولو سبان اللہ بولو سبان اللہ میرے موزر سامین حضرت اسمہ بلتیوں میں ایک بیٹھیا نہیں توجہ اللہ سیدہ فاطمہ کیا لیا نے گل سنو جدو میں دنیا تو ٹور جاما میرا وقت قریب آرہ ہے میں چند دنوں دی میں مانا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہمہو آپ نے بولایا بولا کے گل یعنی عزیزل سنو میرے دنیا تو جہن تو بار میری پنیویں کو مامان الشاتی کرنینا اینہ وسیعت کر کے جانا یہ سبان اللہ قوید میں کو ہور گل کرا میں تصور ہوتی دنیا دے اندر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں نو بجھے کہ تسا امامانر نکا دی مسید کیوں کی تیئے ملوینج میسوس لے جنہیں سیدہ کلیا نے ایس لئی کہ دنیا نو پتا چل جائے میں کلی نہیں اسی چارا ہوں پاکین دے چار پہلا تائید میں اپنی پانچین الفاکین کر دی جا رہی ہے اللہ اکبر یا حیو یا قیوم میرے رحمتی کا استعویز میرے معجی سامین حضرت سوا بلتے ہوں میں اسنوں کے لگیان میں اس کل تو بڑی فکر ملدار میں کہنی نو میرا جنازہ کیری طریقے نہ لٹھے آ جائے گا میں کہنی نو میرا جنازہ ہو دے دن دی روشنی دی اندر نہ اٹھایا جاوے زیادہ تو زیادہ میری جنازے تے پردہ ہونا چاہیں دے قربان نبی دی بیٹی دی غیرت دے قربان پیغمبر دی بیٹی دی اسمت عزت آبرو دے سیدہ کیا نیا نے منویں فکر تامنگیرے کیا یہ بات ہماری آج کی ماں و بینوں کے لیے باعث عبرت نہیں ہے باعث تقلیم نہیں ہے باعث تقلیم ہے آج آپ بازار جائیں تو آپ کو کبھی فکر نہیں ہوئی کہ ہمارے چہری کو کون دیکھے گا اور کون نہیں دیکھے گا ایک مرتبہ ایک مرتبہ غیر مرد جب کسی بری نظر سے عورت کو دیکھتا ہے عورت جو ہے وہ مرد کی طرف دیکھتی ہے اس کے دل کا نور چھین لیا جاتا ہے اور آج اپنے دنوں کی حادث کو دیکھیں کہ ہمارے دل کہاں سے کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں کیا کیفیت ہے ہم کہتے ہیں نماز کا اثر نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں روجہ کا اثر نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں سبتہ دلتے ہیں اثر نہیں ہوتا دعائیں کرتے ہیں فرول نہیں ہوتی آسمان سے باران رحمت برستی نہیں بلا سوچو تو سہی کہ ہم نے اللہ کے ساتھ فلوق کیا کیا اللہ کہتے ہیں ہم نے تو میری قبر کی نہیں جس طرح میری قبر کرنے کا آج کیا حشر ہے ایک مورت ہے کہ جو سرے بازار نہ جنابی کو ہی نہیں سمجھتی پروان پرغمبر کی بیٹی کی آبروں پر کہ جس کو یہ فکر نبی ہوئی ہے جس کو یہ فکر ہے نبی ہوئی ہے نبی ہوئی ہے کہ میرا جنابہ اٹھے گا تو کہیں بے پردگی نہ ہو جائے ہاں اتنا احساس ہاں ہاں میں سرہ سدہ سے کہتا ہوں آج بھی جن مہار بہنوں کے قلب و جگر میں ہے حیاء عزت اور آبروں کا وہ احساس جنم لے جو قاطمہ کے قلب و جگر میں تھا تو آج بھی ان کے بدل سے حشرہ حسین سے نہیں مگر محمد بن قاسم ضرور جنم لے سکتے ہیں محول کا اثر ہوتا ہے ماؤں کے دودھ کا اثر ہوتا ہے ماؤں کی تربیت کا اثر ہوتا ہے وہ بچہ ایکتر ہی بنے گا جس کی ماں فلم دیکھتے ہوئے دودھ پلاتی ہے وہ بچہ اداکار ہی بنے گا جس کی ماں ہر وقت اپنے سرانے ٹیپ رکاہ گیت کی ہے اس کا بیٹا بابا فرید ہی ہوگا جو وضو پیلے کرتی تھی دودھ باد میں تناتی تھی لیکن چاہترے نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ غسل میں رہی شوخیاں نہ وہ غسلوی میں تڑپ رہی نہ وہ خن ہے ذنفہ اجاز میں میں جو سر بس اجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تُرہ دل تو ہے سنہ ما سنہ تُبھے کیا مینے گا نماز سوچو آپ نمازیں نہیں پڑھتے میں نمازیں نہیں پڑھتا آپ سنکانی کرتے ہر آدمی کر رہا ہے وہ اثر کدھر گیا کیوں نہیں ہوتا اگر پھلانے میں میرا آب پہ گیا مٹھے دیکھیں پہ گئے مصیب نہیں پہ گئی میرا آب بھی پہ گئے کندہ نہیں پہ گئے برے تو برے چینڈیاں بھی پیا جا رہی ہیں اندر آپ بھی پیا جا رہے ہیں آپ پیڑے تو پیڑے برے تو برے سیماہم فی وجوہی بھائیہ سیماہم فی وجوہی بھائیہ اثر سجود اے مخاطب تجھ دو ندی چیرے والے مکھلے گا اتنسید میں اثر نظر آوے گا نشان ہو رسے میں کہ اثر ہو رسے میں جسوان اللہ کہوے تو میں اکمانا کروں نشان مکھے کے پیندائے کہ اثر دل کے پیندائے سیماہم فی وجوہی بھائیہ اثر سجود محان اللہ آج بھی گرب و براہین کا ایمان پیدا آج کر سکتی ہے اندا کے درستہ پیدا اپنے نمازہ درست کرو اپنے شجدے درست کرو اے رویتان جانو بنیاں یاد نے لوگی بھوک پانی دا پایا تھیر کھا دے گا ٹھیک ہے دیکن اے بھی تو دیکھو کیلے گا ہے وہ حسن ہے بساؤ کا کپڑے میں ڈاغ لگ گیا ہے تو میری صرف نہ لیں گھنگا تو میرا ہاتھ رہ گھڑن ناروی نہیں گھنگا نہیں گھنگا خورچن ماروی نہیں گھنگا فیرو دے تو بڑے بڑے پورڈر استعمال کرنے گا بڑیا بڑیا چیز ہے اے یار انہوں فلانی شین آر تو انہوں فلانی شین آرے اللہ میرے موزر صلیل اللہ تبارک و تہلہ دلاندی کا بھی یہ درست فرمائے میں گلارس کا ریاست سجدہ فرمائے میں فکر دامنگیر میں پریشانہ کیوں ایس لئی کہ میرا جنازہ کنے اٹھے گا میرا جنازہ کنے اٹھے گا سبحان اللہ کہہ میں ایک دل کروں سبحان اللہ میں تو اڑکو سبحان اللہ بھی دشمت لگتی میں سبحان اللہ بھی سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ میں چاہتے ہیں میں کہنا سیدہ فرمائے کا نیا میرا جنازہ اس طریقے دے پردے وچے اٹھا جائے کہ عمر دی غیرت ونے انگلی نہ اٹھ سکے کہ میرے جنازے دی بے پردگی دی وجہ تو حضرت عمر دے چیرے تک فردی ترہیر میں پیدا ہو جائے حضرت عمر دلتے بیلتے ہوں محض کے میاں نے کہہ دی جانے میں ملکے سے بشادی دھر بکیا لوگ کی انجدین پال کیا کہ دولیاں بنا ہم دولے امیہاں سنجدہ فاطمہ رضی اللہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے اچھا تو میں نے میرے سامنے بنا کے وہاں خجوراں دیاں تھگی دیاں پینی دیاں پتے انہوں چار پائی دو کے ایس طریقے نلفے ٹکیتا کہ جنہیں اوٹھ دا کجاوا ہوں لے یا پال کی ہندیوں یا دولی ہندیوں ایس نماز دو پوری چار پائی اپنے سامنے بنوائی آج تک نہیں ہسینا سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی نہیں ہے تجھے میری خطاوت میں کلی لاندھے آج تک نہیں ہسینا سبحان اللہ تے جدو اپنے سامنے دولی پردے والی پال کی کجاوا رکھیا تے سیدہ مسکرہ بہیا سبحان اللہ ہس بہیا مسکرہ بہیا کہنے لگیا ہاں ہاں ہون میرا دل مطمئنے اسے طریقے نال میرا جنازہ اٹھایا جائے آئے نہیں میں ہور گل کہنا اپنیاں پہنا دیاں دولی نموٹے دے میں اور جس دولی دا شریعت اس موجود کوئی نہیں اپنی پہن دی پال کی نموٹا دے میں اور جس پال کی دا شریعت اس موجود کوئی نہیں آنا گرا نبی دی بے دی دی شیرگنو سینے را دلا کہ جدیاں جدیاں پال کی نا ساتھی تنی اٹھ دیاں موت تو بعد اٹھ دیاں نے اللہ اکبر یا حیو یا قیوم میرے موزہ سامنین مغرب دی نماغ بھار اٹھائی سال دی عمر دے عمر سیدہ اے کائنات کون سیدہ میرے نبی دی بطول سیدہ کون سیدہ میرے نبی دی زہرا سیدہ اے کون سیدہ میرے نبی دی راضیہ سیدہ اے کون سیدہ میرے نبی دی زہ کیا سیدہ کون سیدہ میرے نبی دی صدیقہ سیدہ میاں کون سیدہ میرے نبی دی طاہرا سیدہ کون سیدہ میرے نبی دی فاطمہ سیدہ کلے دی رہن والیا نئے کل کماتے بے جانی ہوئے گا کون سیدہ میرے نبی دی جگردہ دکڑا سیدہ اے کون سیدہ اے حسن حسین کی ایمی زیدہ اے کون زیدہ ایلی المرتضی پاک باز بیوی زیدہ اے کون زیدہ جنہی میری نبی حد ہدا کے اگر اللہم آیا اولائی اہل و بیٹی بہارہ میالا جنہی ایسا میری اہل بیتے جنہی حفظہ میری اہل بیتے جنہی امی زلمہ میری اہل بیتے اللہ قریب میری فاطمہ بھی میری اہل بیتے میری بیٹی بھی میری اہل بیتے میرے دلتا تکڑا بھی میری اہل بیتے مغرب تو بار ایمی کے نام ایسرائیلہ ہے ایسرائیل دی اور تو بعد ہلو کی رون لگ جاندے نے آج سیدہ مسکرار یانے کیوں نہ مسکران ابو نالمونہ کا تاجوہن یانے کملی والے دی داردہ دائن جو آگئے سیدہ کیوں نہ مسکرائے اے نیا جانے جان اللہ کے سپر فرما دیتی ہے روایہ دی اندراندہ حضرت علی مرتضہ ترپ اٹھے میں بہن نہیں پتا سی کہ چھے مینے تو بعد کیڑا سانے اور وانائے گیریاں چیزاں پارے دو ہونوالیاں نے ابو بکر عمر میں بنا لیا گیا پال کی تیار کر کے اشادی نماز تو بعد سیدہ دا جنازہ اٹھایا گیا ہے جدو جمجہ تلبتی دے اندر جنازے دیا صفاں درست ہو گیا ہے حضرت علی کے لینے ابو بکر اگے آؤ کیوں اگے آؤ بساری گالوں مگانوں اگے آؤ کیوں جنازہ پڑھا علی توم پڑھا حضرت علی گاندہ نے نئی خریفہ رسول جنہوں نبیہ یہ کیتا جنازہ فرضِ قفایہ ہے نماز فرضِ این ہے توجہ رہے ہیں نماز فرضِ این جو فرضِ این کا امام ہے وہی فرضِ قفایہ کا امام ہے نہیں اے ہورگن کہنا کہ نبی نے کیا شدیق تو شراط الفرق پڑا فرضِ این کا امام علی نے کہا میں نبیہ نے نہیں میں کہنا تو فرضِ قفایہ دا امام حضرت شدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کا جنازہ پڑھایا اللہ تعالیٰ میں کوشنا جنازے سجنہ پڑھا دینے کے دشپاہ جنازے کوہ پڑھا دینے کے دشپاہ جنازے کوہ پڑھا دینے کے دشپاہ سجنہ خدج خدج جنازے کون پراندے دشمن کے سجن سجن پراندے نا ابو بکر کے کھڑے ہوئے نا ابو بکر میں اکھیا ہوئے گا اللہم مل فر لی حینا صدقے جانے سیدہ فاطمہ دی کسمتوں جنہیں 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 نبی دی موجود کی وجہ آم نماز بھی بڑھائی ہے اس طریقے دینار اسوان دی برسا دی ہنر اٹھائی سال دی عمر دی ہنر میرے نبی دی بلا واسطہ میسانی حضور علیہ السلام کے گھر کا بلا واسطہ آخری کشن چلا جائے یون دیلیا کے اس شام سے سیدہ فاطمہ رقصت ہوئی کہ قیامت کی صبح تک کے لیے پوری امت کو اس سانے پر صدمہ ہوا تازیت ہوئی دکھ ہوا کہ حضور علیہ السلام کی برواسطہ جو نشانی ایک فی آدموں بھی دنیا سے جا چکی ہے تو آج ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ میرے خیال ہے کہ سات دنیا میں حضور علیہ السلام آپ کی بناتے طاہرہ یعنی آپ کی بیٹنیوں پر پڑھائی ہے یادم سندس پر کیلے خلالی وقت یائی ایک انہیں ما ہے موسیقی round موسیقی موسیقی میں موسیقی موسیقا موسیقا